نیب ترمیم کال ادم کیس میں بانی پی ٹی آئی اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش بانی پی ٹی آئی درخواست لانے کے مجاز نہیں تھے اس نکتے پر بات مکمل کریں چیف جسٹس کے ریمارکس بانی پی ٹی آئی سیاستدان ہیں تنازعات پالیمان میں رکھنے چاہیے تھے عدالت کو صرف عام شہریوں کی درخواست سننی چاہیے حکومتی وکیل مخدوم علی خان کا جواب چیف جسٹس نے کہا بلکی سطح پر قانون موطل کرنا کیا پالیمانی کاروائی موطل کرنا نہیں ایسا ہے تو کیوں نہ پالیمنٹ کو بند کر دیا جائے نیب ترمیم فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیلوں پر سمات غیر موینا مدت تک ملتوی آپ نے ججز کو پروکسی کے ذریعے دھمکانہ شروع کر دیا کہ آپ پگڑیوں کے فٹبال بنائیں گے جسٹس اثر من اللہ کے دورانے سمات سخف ریمارکس یہ سب توہینہ میں اس تھا ایٹانی جنرل منصور آبان کا جواب جسٹس اثر من اللہ نے کرپشن کے خلاف مضبوط پارلیمان آزاد عدلیہ اور بے خوف لیڈر کو ناغذیر قرار دے دیا تحریک انصاف کے بانی کی تصویر وارل ہونے پر تحقیقات شروع کر دیں بانی پی ٹی آئی کا مقالمہ برائے راز دکھایا جائے پی ٹی آئی رہنماء علی محمد خان کا مطالبہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا سائفر اور عددت میں نکا کے کیسز ختم ہوں گے بانی پی ٹی آئی باعزت بری ہوں گے ہمیں سپریم کورٹ پر اعتماد ہے امید ہے کہ اگلی سمات جلد ہوگی 23 ارب رپیہ آزاد کشمیر حکومت میں آ چکا ہے پاکستان کی حکومت میں میں نے جو ایک پیکج جو انانس کیا ہوا ہے شہودہ کے لیے وہ انشاءاللہ ان کو فل فور ان کو پہنچایا جائے گا 23 ارب رپیہ آزاد کشمیر حکومت کو پہنچ گئے شہدہ کے لیے جلد پیکج دیا جائے گا وزیراعظم کا آزاد کشمیر قابینہ سے خطاب شہباز شریف نے کہا آزاد کشمیر میں گزشتہ چند دن تشویشناک تھے انتشار پسندوں نے شرنگیزی کی کوشش کی جو قتل و غارت چاہتے تھے یقین دلاتا ہوں ہم آزاد کشمیر کے ساتھ ہیں وزیراعظم کا مسئلے کے حل میں کردار ادا کرنے پر صدر زیداری وزیراعظم آزاد کشمیر اور سیکیورٹی فورسز سے اظہار تشکر پانچ سال پورے کر لیے تو ملک اور پنجاب بدل جائے گا نواز شریف کی حکومتیں نہیں پاکستان کی ترقی ختم کی جاتی رہی ماریم نواز کا جارہانہ خطاب چار ماہ میں کسانوں کے لیے چار سو ارب روپے کا پیکج لانے کا اعلان وزیراعظم پنجاب نے کہا چند ماہ میں پنجاب کے اسپتالوں کو بدل کر رکھ دیں گے روٹی کی قیمت نیچے آگئی گندوں خریداری میں کرپشن کا راستہ روک دیا ارکان ایسمی پولیس افسران کے تبادلوں کی سفارش کرنا بند کر دیں جو کل حرکت خیبر پخصنخواہ میں کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹی سوچ والے ہی افراد اس طرح کا کام کر سکتے ہیں اس پہ خیبر پخصنخواہ حکومت کو فوری طور پر معافی مانگنی چاہیے اور اس فیصلے کو سے ویڈرو کرنا چاہیے وزیراعظم خیبر پخصنخواہ نے گورنر سے متعلق چھوٹی سوچ والی حرکت کی فیصلہ واپس لے کر معافی مانگے بانی پی ٹی نے ہمیں شاہ انتشار کی سیاست کی وہ ڈکٹیٹر ہیں شرجین میمن کی کڑی تنقید کراچی کو جدید ٹرانسپورٹ سسٹم دینے کا عظم شہر میں سٹریٹ ٹرائمز میں کمی کا بھی دعویٰ کراچی معیشت کا حب نہیں مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں مسئلہ حل ہوا ہمیں بھی آواز اٹھانی پڑے گی گورنر سے ان کا تقریب سے خطاب بولے اگر سیالکوٹ انڈسٹری کو ریلیف مل رہا ہے تو کراچی کو بھی ملنا چاہیے نئے قرض پروگرام کے حصول کمیشن پاکستان اور آئیم ایف کے مذاکرات مالی آتی ادارے کا بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے شفافی تیقینی بنانے پر زور اس سال بی آئی ایس پی پر چار سبہتر ارب روپے خرچ کیے جائیں گے صوبوں کو بھی سماجی تحفظ کا بوجھ اٹھانے کے لئے قائل کیا جائے گا حکومت نے آئیم ایف کو یقین دہانی کروا دی نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ ساخدار کی چینی وزیر خزانہ سے ملاخات پاک چین مالی آتی اور بینکنگ تابون پر اتمنان کا اظہار بڑھتے تجارتی روابط کے پیش نظر مالی تابون پر تبادلے خیال چینی وزیر خزانہ کا مالی استحکام کے لئے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا آزم عوام کے لئے بڑا ریلیف حکومت نے پیٹرن کی قیمت میں پندرہ روپے انتالیس پیسے کی بڑی کمی کر دی نئی قیمت دو سو تیہتر روپے دس پیسے فی لیٹر مکرر ہائے سپی ڈیزل کے نرخ بھی سات روپے اٹھاسی پیسے کم دو سو چوہتر روپے آٹھ پیسے فی لیٹر ہو گیا لائی ڈیزل سات روپے چہون پیسے مٹی کا تل نو روپے چھاسی پیسے سستا شہریوں کا قیمتوں میں مزید کمی کا مطالبہ پیٹرل سستا کرنے کے بعد بجلی مہنگی کرنے کی تیاریاں بنیادی ٹیریف میں فی یونٹ پانچ روپے سے زائد اضافے کا امکان بجلی مہنگی ہوئی تو سارفین پر تین سو دس ارب روپے کا اضافی بوچ پڑے گا نیپرا تئیس مئی کو درخواست پر سمات کرے گا آئین میں جج بننے کے لئے کسی اور ملکی شہریت یہ رہائش رکھنا منا نہیں جاستیس ستہ من اللہ نے بتایا جاستیس بابر ستار کے گرین کارٹ کا معاملہ سپیم جیڈیشل کانسل میں زیرے بحث آیا سپیم جیڈیشل کانسل نے دسکشن کے بعد جاستیس بابر ستار کو بطور جج مقرر کرنے کی منظوری دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے سینیٹر فیصل وافڈا کے خط کا جواب دے دیا ڈیرہ اسماعیل خان میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف دوسرے روز بھی احتجاج زفر آباد کالونی چوک اور ٹانک اڈا پر روڈ بلوک بارہ سے بائیس گھنٹے تک بجلے غائب ہوتی ہے مظاہرین کا لوڈ شیڈنگ میں کمی کا مطالبہ پندات خان کے قریب دریائے جہلے میں کشتی اوورلوڈ ہونے کے باعث ڈوک گئی چھے افراد یلاشیں نکالی گئیں کشتی میں چودہ افراد سوار تھے دو گاڑیاں موٹر سائیکلیں اور سامان بھی کشتی میں لوڈ تھا کراچی میں سیٹی ڈی کا ایکشن مذہبی جماعت کے کارکنان کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث دو ملزمان گرفتار وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامد ڈی آئی جی سیٹی ڈی کے مطابق ملزمان نے تیرہ افراد کو قتل کرنے کا اطراف کیا منظم گروپ کے تیش سہولتکار ہیں ماسٹر مائنڈ بیرون ملک مقیم ہے موسم کی سختی زوروں پر ہیٹ ویف کے تین سپیلز کالر جاری جنوبی پنجاب و سن میں سورج آگ برسائے گا لاہور میں بھی آج درجہ حرارت تین تالیس ڈگری تک جائے گا کراچی میں بھی موسم گرم ہی رہے گا ہماس کے سربرا اسمائل ہنیہ نے جنگ بندی مذاکرات میں تاعتل کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دے دیا عالمی عدالت انصاف میں زمینی آپریشن کے خلاف جنوبی افریکہ کی درخواست پر سمات آج ہوگی قومی ہاکی ٹیم نے پاکستان کا نام دنیا میں بلند کیا ٹیم ہاری نہیں جیتی ہے یقین ہے کہ قومی کھیل دوبارہ اروج حاصل کرے گا وزیر اعظم کا سلطان ازلان شاہ ٹارمنٹ میں سلور میڈل جیتنے والی قومی ٹیم کے عزاز میں تقریب سے خطاب کھلاریوں میں چیکس تقسیم کیے کپتان اماد بٹ نے کہا ٹیم نے بہت اچھی پرفارمنس دی اگلے ایونٹ میں جپین کو ہرانے کے لیے تیار ہیں قومی ٹی ٹوئنٹی سکوٹ کے لیڈز میں دیرے کھلاری آج آرام اور کل سے تیاریوں کا خاص کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان چار میشنز سیریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی 22 ماہ کو شیڈیور کوچنگ چیلنج کے لیے تیار ہوں کوئی غلط ہی نہیں کروں گا پاکستان کے ٹیس کو جیسن گیلس بھی کہتے ہیں کہ پی سی بی سے بات ہوئی وہ نہیں چاہتے کہ ٹیم میں بار بار تبدیلیا ہوں میں چاہے جس کے بارے ہوں یہ غلط ہو گیا اور کوئٹا میں عدبی میلا مہرہ خان آئی تو ایکسپو ہال کھچا کھچ پھر گیا بدنظمی ہوئی اور کسی نہ دکارہ کی طرف کاغذ پھینک دیا مہرہ خان نے ہستے ہستے کہا یہ تو غلط ہو گیا بلوچستان پر فلم میں کردار ادا کرنے کا وعدہ بھی کر لیا موسیقی